اور وہ تمام مشکلاتیں فیس کرنے کے بعد اگر کسی کے خلاف پھر اس کے بعد پرمیشن ایشو ہونے کے بعد احفیار لگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے کتنی نائنصافی ہے ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے پاس ہے تاکہ اس چیز سے میں خود باقبر ہوں کہ آج کے ٹائم میں پاسپورٹ جو انسان بناتا ہے جس پہ کسی بھی بیرونی ملک میں آپ جاتے ہیں اس پاسپورٹ سے بھی ٹپ ہے اینیمل پرمیشن بنانا کیونکہ میں نے یہ پروسس خود کیا ہے اور مجھ سے نہیں ہو پایا مجھ سے نہیں بن پایا میں نے ہار کر میں واپس آگیا اس نے پرمیشن بنانے کے لیے چھو ہمیں تابوں میں جوا کروائے اس میں تقریباً دو آتے لگا تار ترکچا کر کرنے پڑے ہیں جی اس نے پرمیشن بنانے کے لیے چھوڑا آگے چھوڑا آگے چھوڑا آگے چھوڑا آگے چھوڑا آگے لوگوں نے کھاڑی کو روگ لیا رات کو ڈیسٹرک اگنیشیشن نے بان کر کے رکھا ہے بوین سمجھلے جی سر ہے نا؟ ٹرانسپورٹیشن کہلو اس کو تو رات کو لے کے جائیں گے تو ہم اس کو سمجھلے ہی بولیں گے پیش اگر اس کی پرمیشن تھی بھی جی سر تو وہ پرمیشن میں بھی کلیرلی منسن ہوتا ہے کہ آفتر سکس دا پرمیشن اس انویلڈ جی سٹیٹ ورنر پر ایک اہم موضوع پر آہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ اہم موضوع آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام سے گزارش ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سٹیٹ ورنر کو شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے کیونکہ ہم اہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ عام گریب لوگوں کے مسائل کو ابارہ جائے عام گریب لوگوں کی بات کی جائے جن جو بھی مشکلات عام گریب لوگوں کے لوگوں کو آتی ہیں ان مشکلات کو علا حکام تک پہنچائے جائے اور گریب لوگوں کی ہی سب سے زیادہ بات کی جائے اور ان کے مسائل کو ابارہ جائے آج میں اس اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں کو انیمل کی جو پرمیشن ہوتی ہیں آج کے دور میں ہم لوگوں کو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انیمل پرمیشن کے لیے کتنی بڑی مشکلاتیں آتی ہیں اور وہ تمام مشکلاتیں فیس کرنے کے بعد اگر کسی کے خلاف پھر اس کے بعد پرمیشن ایشو ہونے کے بعد ایف آئر لگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے کتنی نائنصافی ہے ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے پاس ہے تاکہ اس چیز سے میں خود باقبر ہوں کہ آج کے ٹائم میں پاسپورٹ جو انسان بناتا ہے جس پہ کسی بھی بیرونی ملک میں آپ جاتے ہیں اس پاسپورٹ سے بھی ٹپ ہیں انیمل پرمیشن بنانا کیونکہ میں نے یہ پروسس خود کیا ہے اور مجھ سے نہیں ہو پایا مجھ سے نہیں بن پایا میں نے ہار کر میں واپس آگیا اور ایسا ہی ایک معاملہ ہے میں نے پاسپورٹ بنایا ہے اتنی ویریفکیشنیں نہیں ہیں جتنی آپ کو انیمل پرمیشن میں پریشانیاں آتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے خلاف ایف آئر لگے پرمیشن بنانے کے بعد پرمیشن ایشو ہونے کے بعد اگر آپ پہ حیر لگے تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ بہت بڑی نائنصافیوت بہت بڑا ظلم ہے ایک شخص نے انیمل پرمیشن بنائی یعنی ایک گائے کے لیے پرمیشن بنائی اس کو گھر کے لیے گائے لانی تھی دودھ کے لیے کسی اور پربز کے لیے نہیں بھئی صرف دودھ کے لیے گائے گھر لانی تھی اور اس کے لیے اس نے پرمیشن کا پروسس سٹارٹ کیا ہزار روپیے خرچے کہیں دن ٹوٹے کہیں دفتروں کو چکر کاٹنے پڑے وہ چکر کاٹنے کے بعد کہیں ویریفکیشنیں کرنے کے بعد اسے ڈسٹک میڈیٹ کی جانب سے پرمیشن ایشو کی جاتی ہیں اور وہ پرمیشن ایشو ہونے کے بعد جس جگہ پہ اس نے وہ گائے دیکھ کے رکھی تھی وہاں پہ گیا وہاں سے اٹھایا راستے میں کہیں پریشانیاں آئی پریشانیاں آنے کے بعد پولیس نے پکڑا اور اس کے بعد پرمیشن ہونے کے بعد بھی ایف آئی آر لانچ کر دی پولیس سے میں نے بات کی وہ بھی میں آپ کو پہنچاؤں گا آہ یہ ڈسٹک ریاسی کا آہ جو ایک آہ پولیس چوکی ہیں ببر چومی آہ جیس سے اس طرح کا نام ہے وہاں پہ ایک پی ایس آئی صاحب تھے پولیس سب انسپیکٹر جو آہ اس کے انچارج ہیں آہ پولیس چوکی کے اس سے بھی میں نے بات کی انہوں نے کیا بتایا اور اس آہ شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا آہ کہاں رہتا ہے یہ کیا پروسس اس نے کیا اس سے میں اس کے ہی زبانی تاکہ مجھے اس سے آپ کیمرہ میں نے اس سے بات کی ہیں تمام معاملہ جانا ہے اور ہم نے جو ہیں آہ تمام معاملات پر جو ہیں بات کی ہیں لیکن اس کے زبانی ہم سنیں گے کے آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے مزید بات اس کے بات کریں گے 갑자기 P tertی بنانے کیا اور کس طرح سے آپ کو آئے ہیں سر آپ نے پہلے تو دو ہافتے سے منہ کو اس میں پرمیشن بنانے کے لئے جو ہمیں تابو میں جوا گروہائے اس میں تقریبا دو ہافتے لگردار درچچا کر کرنے پڑھتے ہیں جی اس کے بعد پانچ جنواری کو مجھے پرمیشن ایشو ہوتی ہے ساڑھے تین بجے پانچ جنواری کو ساڑھے تین بجے آپ کو پرمیشن ایشو ہوتی ہے جی سر ایشو ہوتی ہے پانچ جنواری کو روگ لیا نہیں بلکل گاڑی کا نمبر لگایا سینتی دیروشے جی یہی گاڑی لے کر آپ چلا گیا ادھر اور پانچ بجے ہم نے گاڑی کو لوڈ کیا گاڑی میں جی اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہوئے ایک کلو میٹر آگے آنے کے بعد گاڑی کی لائے خرا ہو گئی جی خرام یہ کہ بگینے کے بعد چلا گیا گاڑی کی لائے ٹھیک رانے کے بعد تھوڑا اور آگے چلا گیا وہ نے چاہتے ہیں تو سب ر tangو گوینے روگ 손 سب گème مجھے صاحب مزول کا مجھے جنس نے موسیق cambi اور müجھے ڈھا تحملے دے پر اسی پر تحملوں کاonge کے لیا سلسلے میں نے قابل کرم قطعہ میں نے ا minister اندرجہ ڈھے تو مذہبہ موت تسیل کی بھی نکلی ہوئی ہے جی نائزرین ایک منٹ آپ رکھے گا میں یہ آپ کو بتاؤں گا جو پرمیشن کا سسٹم ہے وہ آن لائن ہے ساری ویریفکیشن آن لائن ہوتی ہیں اور جب پرمیشن ایشو ہوتی ہیں وہ بالکل آن لائن ہوتی ہے اس پر کسی کا جو ہے سٹم پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ویریفائیڈ ہوتا ہے آچھا جی بتائی آگے اس کے پاس اس پر میں ہم نے دیکھی تو خیار ہونے میری بات لوگوں نہیں مانی ایسا لوگوں نے نہیں مانی آپ کی بات کی یہ ویلیٹ نہیں ہے درہیور کی بات بھی نہیں مانی اچھا اچھا اگر میں باہت سے پولیس کی طرف نکل گیا اور تھوڑا پولیس کی طرف جاتے ہیں میں نہیں پہنچا تھا ایسے ہی ساب لوگوں نے فون کیا تو وہ گاری کے پاس آگے اچھا انہوں نے گاری کو ریسیڈ کر کے چوکی میں لیا اور مجھے وہاں سے کام کی ہوئی آپ پاہوں میں نے کہا سار میں آپ کے پاس آ رہو ہوں میں آپ کے پاس پہنچو گا دس میںت کے بعد سر میں ان کے پاس پہنچا جیسے پہنچا انہوں نے میری پرمیشن دیکھئیے اور ایسے ہی صاحب نے یہ چیز بولی کہ آپ کی پرمیشن درست ہے یہ آپ کو ڈیسی صاحب نے ایشو دیا کار ایسا کہ خورا لوگوں لوگوں نے آواز اٹھا لیے اس کے لیے میں آپ کو رات کو یہاں ہی رکھوں گا صبح آپ کو دس بہی آپ سے چھوٹ دوں گا چھوٹ دوں گا بلکل سر ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے مرشی صاحب سے بولا کی اس پر پرچا لگایا جائے کیونکہ یہ گاڑی رات کو جاری تھی ہاں میں نے کہا سر میرے پاس میں گریب باتا ہوں میں چھوٹی زہر پیار دے کر میں نے گائے کو گریتا کیوں لگا رہے ہو پرچا میں گریب بچوں کیلئے لیے ٹھوٹ شیر گایا سامنے دیکھ لوگ پولی سیشن کونسا آپ کا پڑتا ہے جہاں رہتے ہیں پولی سیشن ارناس آپ کی ویریکیشن ہو چکی تھی پہلے بلکل سر اوڑ جو کی تھی اچھا 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 اس کے پاس میں بھی بات مانے نے پرچا لگا دیا اسی دن رات کو جو جو میرے ساتھ پرمیشن بنگلی تھی لوگ مہر والی جی اس گاری کا نمبر صرف بارہ جیروں نو ہے اچھا بارہ جیروں نو ایک گاڑی اور پکڑی گئی وہاں وہاں پکڑا گئی صور میں واپس چوکی میں گیا اس کے پاس پرمیشن تھی جو ان کے پاس بھی پرمیشن تھی تو ان کو چھوڑ دیا جو ان کو چھوڑ دیا میں نے ان کو پوچھا میں آپ کا یہ مسئلہ ہے ہمارے لئے بارے ہیں آپ پر پرچا لگیا خیر ان کو دسوے چھوڑ دیا جو ان کو چھوڑ دیا میں نے مرسی سے بولے سر یہ کاری تو آپ نے چھوڑ دی میری بچھوڑ دیا صاحب نہیں ماند رہا میں کیا کروں مرسی نے بولا میرا کوئی قصور نہیں ہے صاحب نہیں ماند رہا کہ آپ پر پرچا لگے ہی لگے اس کے پاس سر میں نے چار دن لگا گیا سر دوارا کوٹ نے اپنی کسی دے گر وہاں سے داگر کے دوت پر گائے کو اپنے گھر پر ٹائر تک پہنچایا ہے سر ہاں سر میرا یہی سوال ہے سر ایس پی ریاسی سے ایڈمیشنی سے ریاسی سے سر کے بیرسے دنال صاحبی کے شکار کیوں وہ میں گریب بتا ہوں میں نے مہند مجوری کر کے پانچ پانچ سوڑ گیا کر کے مہند گھر کے گائے کے لیے پیسہ بنانے کے باوجود بھی مجھے پرچا لگ رہا تھا کیوں لگی؟ آپ کیا کام کرتے ہوئے؟ سر میں گریب ہوں دیہری لگاتا ہوں سر دیہری دار ہے؟ جی سر اس کے بعد آپ پہ ایف آئر لگی آپ کی گاڑی سیز ہوگی؟ جی سر سیز ہوگی اس کے بعد آپ نے گاڑی ریلیز کرائی؟ سر کو اٹھو 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 کی طرح خرچ آگیا آپ کو یہ لگنے میں یہ گاڑی شاڑی ریلیز کرانے میں؟ سر آنہ پر کیوں ہے؟ ملک صرف جب ایف آئر لگی آپ کو تو یہ ریلز سب کرانے میں بیس دار روپے آپ کا لگ گیا اور اس کے بعد آپ کی خلاف ایف آئر اور آپ کے کوٹ کے چکر کاٹنے ہیں چل یہ ٹھیک ہیں کیا اپیل کریں گے آپ اگر ڈی سی صاحب ریاسی سن رہے ہیں ایس ایس پی ریاسی سن رہے ہیں سب جی میری یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے ایس پی صاحب ریاسی سے اور ڈی سی صاحب ریاسی سے یہی ہے کہ سب میرے ساتھ یہ انصاف ہونا چاہیے سب سے میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ میں غریب بڑھنا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اگر دوسری کاری بھی پرمیشن والی تھی سب کو چھوا جاتا ہے میری کاری بھی پرمیشن والی تھی اس پر پرچہ کیوں لگا آپ کینٹی میں رہتے ہیں کتنا ٹائم لگتا آپ کو دھرماڑی سے وہاں پیادل پہنچنے میں سب سے دھرماڑی سے ہمارا بیکوٹ ایریا اس میں کوئی روڑ نہیں ہمیں ایک دن کا سفر کانٹی نیو ہے جو اس میں آپ کو پیادل چلنا ہے جی سر چلو چلو ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے سر تو آپ نے سن لی بات یہ شخص جس کے خلاف افائر لگی پرمیشن اس نے بنائی پانچ جنوری تین بجے اس کو پرمیشن ایشو ہوتی ہیں اس کے بعد ایک گیا آپ نے سن لیا وہاں پہ پہلے گاڑی خراب ہوئی کیونکہ پریشانیاں بھی بیچ میں آتی اس کے بعد لوگوں نے روک لیا انہوں نے بولا بھئی آپ کی پرمیشن ہی والیڈ نہیں ہے اس کے بعد پولیس نے پکڑا اور چھے تاریخ کا دن چھے جنوری کا دن اس کے پاس پرمیشن پر والیڈ تھا لیکن افائر لگا دی گئی نہیں مانا گیا ایک گریب شخص جو پانچ سو چار سو کی دہاڑی کماتا ہے سو سو کر کے پینسے جمع کیے گھر کے لیے اپنے اہلو آیال کے لیے دودھ کے لیے گائے لانے گیا پہلے ہفتو چکر کاٹے دفتروں کے ویریفکیشن کروانے کے بعد سارا کچھ کمپلیٹ کروانے کے بعد پرمیشن ایشو ہوتی ہیں اس کے بعد گائے لائی اگر ٹھیک ہے یہ نائٹ میں میں پولیس سے بات کی ہیں وہ میں آپ کو سناوں گا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نائٹ ٹرانسپورٹ میں ہم نے پکڑا نائٹ کو یہ چل رہا تھا ٹھیک ہے اس کے پاس یار گائے ہی تھی نا کچھ اور بارود تو نہیں تھا کچھ اور تو نہیں تھا کوئی سمنگلنگ تو نہیں تھی تین چاہ جانور تو نہیں تھے اس کے گاڑی میں ایک ہی گائی تھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گائی کی بھی بچہ اس کے ساتھ ہیں دودھ دے رہی ہیں گائی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے قانون کے ساتھ ساتھ آپ کے آنکھیں بھی تو ہیں آپ کو یہ تو دیکھ رہا ہے جناب کی یہ سمنگلر نہیں ہے یہ گر کے لیے لے جا رہا ہے گائے گاڑی میں ہیں کوئی توف تو نہیں ہے کوئی بارود تو نہیں ہے کوئی مزائل تو نہیں ہے جو جہاں جا کے وہاں یہ جو ہے اسے کیا بولتے ہیں اس کو کسی کو نقصان پہنچائے گا بھائی گائے گاڑی میں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے نائٹ میں پکڑا تو صبح اس کو چھوڑ دو کیوں ایک گریب شخص پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کیوں اتنی جو ہے نائنصافی کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نائٹ میں اگر پکڑا ہے وہ نائٹ میں اس لیے نہیں چلنا ہے کہ animal welfare کے لیے بھی administration سوچتے ہیں کہیں کوئی problem نہ ہو کہیں کوئی accident نہ ہو اس لیے بولتے ہیں بھائی آپ کو نائٹ کو نہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے اس کو صبح چھوڑ دو بھائی اگر آپ نے نائٹ کو پکڑا صبح چھوڑ دو کل کا چھے تاریخ کا دن اس کے پاس تھا تو چھوڑ دو چلے جائے گا بچارہ گریب ہیں سو سو روپے جمع کیا ہے تیس چالیس ہزار روپے خرچائے ہیں اس کے بعد پھر اس پہ اتنا ظلم اور بیس ہزار روپے کی اس کی چٹی بڑی اس کے بعد کیوں کی جتنے دن گاڑی کھڑی رہی وہ پیسہ بھی اس کو ہے بھائی کسی کی گاڑی اپنی تھوڑی ہے اس کے پاس جس کسی کی گاڑی ہیں اس نے بھی ایسا لیا اس سے جتنے دن اس کی گاڑی کھڑا رہی اس کے بعد جو خرچہ کوٹ کا چیریوں میں آیا وہ کہاں سے وہ تو اس نے اٹھایا نا وہ بھی تو اسی گریب شخص نے اٹھایا گاڑی کا خرچہ بھی اٹھایا جتنے دیر گاڑی کھڑا رہی اور اب اس نے کوٹ کا چیریوں کے چکر کٹنے ہیں کیونکہ جب ایف آئر لگی جب تک ایف آئر کی ایف آئر کو جو ہیں چلان کیا جائے گا چلان کے بعد بھی کوٹ میں طریقے پڑھیں گی اور بچاری کے گناہ کیا ہے قصور کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جناب قصور کچھ بھی قصور نہیں ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ آسانی ہے کم از کم قانون کے ساتھ لوگ کو انصاف تو کرو کیا کیا سمنگلنگ ہے اس میں کیا بارود تھا اس کے شخص کے ساتھ ہے جس کے لئے اس کو ایف آئر لگائی گئی کچھ بھی نہیں تھا میں نے جو آہ دسٹرک ریاسی کے ڈہراباب آئریا سے ایک آہ جو ہیں آہ پولیس پوسٹ ہیں جس کے انچارج آہ وہاں پہ پولیس سابین اسپیکٹر ہیں اس کے انچارج ہیں ان سے میں نے بات کی انہوں نے کیا بتایا کیونکہ ان کا پکش جاننا بھی ضروری تھا تو میں نے ان سے بات کی انہوں نے کیا بتایا اس ویڈیو میں آپ سنیں سنا رہا ہوا سر پیاسے صاحب ہیں آہا سر میں میڈیا سے بات کر رہا ہوں شاہ نواز آہ اچھا جی بولو سر آپ یہ بابر تومی پولیس پوسٹ ہے سر اس کے انچارج ہیں آہا سر میں نام جان سکتا ہوں آپ کس کو رکشت جس سر رکشت رکشت سر اچھا رکشت سر پانچ جنوری کو ایک آفائر آہ ریسٹرڈ ہوئی سر کیا معاملہ ہے پورا کس طرح سے ایف آئی ریزٹرڈ ہوئی سر یہ راکھو میں سر ایک بار آپ کو پہلے ریکارڈ کر دوں سر بات ریکارڈ ہو رہی ہیں آن لائن ہم اس وقت میں سمجھ گیا تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا جو رات کو ڈسٹک اگنیشیشن نے بین کر کے رکھا ہے بوین سمگلے جی سر ہے نا ٹرانسپورٹیشن کے لئے اس کو رات کو اس لے کے جائیں گے تو ہم اس کو سمگلی نہیں بولیں گے پیشک اس کی پرمیشن تھی بھی جی سر پرمیشن میں بھی کلیرلی منسن ہوتا ہے کہ آفتر سکس دا پرمیشن از انویلی جی تو اس کو ہم نے رات میں پکڑا ہے تو اس میں جو بھی کانونی کاروائی بنتی تھی وہ نے کی ہے جی سر جو اکیوزٹ ہے جس کے خلاف اف آئر لگی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں شام کو پکڑا گیا آپ سر آپ نے کس طرح پکڑا نہیں نہیں ہمارے پاس انڈیپرنڈنٹ بڈنیسز بھی ہیں ہم نے اس کو رات کو پکڑا ہے اور پروپر کاروائی ہوئی ہے وہ آپ پیشن کا ہمارا ریکارڈ آگے دیکھ لیں اس کو رات کو ہی پکڑا ہے شام کو پکڑا ہے وہ چلو یہ کچھ بھی بولے گا اس کو رات میں پکڑا ہے اور رات میں ٹرانسوٹیشن مووینز اللہوڈ نہیں ہے یہ تو آپ کو بتاؤ گا آپ میڈیا میں ہیں سر یہ جو ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کہ اس کو جو ہیں گاڑی میں کوئی ٹیکنیکل فالڈ آیا اس کی وجہ سے بھی انہیں ٹائم ٹوٹا اس کے بعد کہیں لوگوں سوہے گھر آیا نے یہاں غلطgelوالڈ آ کے پہوچا کہ loose عجب ٹوٹا بی متٹیاتا ہے اس میں اللہوڈکک ہے گا سانری میں سے معروفہ پھر ninguém کی مکنگ نہ فوچتا یہاں سے ڈیابی بھی قواہ ہے ایک اللہ دن میں شرعہ آیا ہے کہ لوگوں نے ریکم ہونے لوجاتیں ن statistیح لیکی صرف list نہیں ہے جو آپ کے پکڑا ہوں یہ پرمیشن شیط نہیں ہے جو آپ پکڑا لگ آپ کو پکڑا ہے جو مچھانی پہوچ کے میں اپنے پاس رکھا سر ہاں تو سر ایسا بھی ہو سکتا تھا کل کا دن کے ان کے پاس تھا کہ انہیں چھ جنوری کے لیے بھی ان کی جو ہیں permission تھی تو رات کے لیے آپ اس کو وہ میں سمجھ رہا ہوں وہ میں سمجھ رہا ہوں سر رات کے لیے آپ انہیں اپنے پاس رکھ سکتے تھے اگر 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 آیا تھا تو اس کے پاس چھے طریقی permission تھی تو یہ کیوں نہیں رکھا بھر نہیں سر رکھ جاتا رات کو صبح نکلتا آرام سے آرام سے جاتا کوئی نہیں رکھتا کچھ بھی نہیں ہوتا رات میں نکلنا تو وہ وہ ایک انسٹنٹ آ جاتا ہے نا کہ یہ غلط ہی ہے تو اب جو permission جو ڈی سی صاحب جو permission دیتے ہیں تو اس میں clearly mention ہوتا ہے کہ بھئی night travel نہیں کرنا ہے تو جب نہیں کرنا تو بعد معامل لینی چاہیے ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب کے order کی ہی خلاف فرضی کر رہا ہے تو انہوں نے آہ through notification یہ نکالا ہے تو پھر قانونی کار رہا ہی درنی بندی تھے اگر اس کو میں چھوڑوں تو پھر میں اپنی نوکری کے سب غلط کر رہا ہوں ہے کی نہیں دیکھیں سر وہ تو اس چیز سے بالکل ہم باقابر ہیں اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں لیکن اگر پکڑا بھی گیا بازارت اس کے پاس پرمیشن تھی آپ اپنے پاس اسے رکھ سکتے تھے اس کے پاس ایک دن اور تھا آپ اس کو صبح چھوڑ سکتے تھے کیونکہ آپ بلکل باقابر ہوں گے کہ ایک پرمیشن آج کس طرح سے بنتی ہو اور کتنی ویریفکیشن ہی اس پہ ہوتی ہیں تو پراپرلی سر آلی ڈی اے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ آج میں جو ہے سمگلر نہیں ہے یا اس کے خلاف کوئی اف آئر ریزٹورڈ نہیں ہے بعد اب تا سب سے پہلے پولیس کی ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد آہ ویکل کی ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد آہ جو ہیں انیمل ہزبینڈ اس کا ویریفکیشن کرتا ہے پراپر طریقے سے اس کے پوری ساری ویریفکیشن ہونے کے بعد ایک جو ہیں پرمیشن ایشو ہوتی ہے ایک شخص کے لیے تو اس کے بعد بھی سر اگر اس کے خلاف اف آر لگ جائے تو شاید مجھے لگتا ہے یہ انصاف نہیں ہے دیکھو جناب اب آپ اگر پرمیشن آپ نے پڑھی ہی ہوگی ہے نا وہ جو بنتی ہیں جو ایک وہ پیج ہوتے ہیں دو پیجز ہوتے ہیں وہ بیسی گلی تو اس میں کلیرلی منشن ہوتا ہے کہ اگر یہ جتنی پر کنڈیشن ہیں ان کو اگر نہیں فولو کرتا ہے یہ کسی بھی ٹائم پر سرور ٹریول تو پولیس کاروائی کرنی پنتی ہے تو وہاں پہ جب لکھا ہے کہ کرنی بنتی ہے تو پھر کرنی چاہیے اس کو اس ٹائم پہ اس کا جس پوزل شام کو میں کیا کروں آپ مجھے خود بتائیں اگر گاڑی پکڑ لیا ہے تو پھر اس پر چھوڑوں تو تب بھی آپ جیسے میڈیا والے ہی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی پکڑی تو چھوڑی کیوں سر ایک چیز ہو رہا ہے نا اگر تو سمنگلنگ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بنتی ہیں لیکن سر آپ کے سامنے شاید میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کے پاس انیمل تھا کیا وہ دودھ دے رہا تھا اس کے ساتھ بچہ تھا یہاں کی وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں میں آپ کو بار بار ایک ہی چیز بول رہا ہوں کہ جب پرمیشن ہی نہیں ہے تو اس میں ایکشن لینا مجھے یہ بتائیں میں نے جام کو گاڑی پکڑی اس کا اس کو میں تہاں پہ چھوڑتا میں نے کیا ڈسپوزل تھا میں نے آپ مجھے خود ہی بتائیں ایسے چھوڑ دیتا نہیں سر اپنے پاس تو آپ نے وہاں پہ اور جہاں پہ پکڑی ہے وہ ویلیج ایریا ہے وہاں پہ کم سے کم وہ پچاس لوگ کٹھے ہو گئے تھے وہاں پہ اس ٹھیک پہ تو کیا کرنا تھا ہے نا چلے ٹھیک ہے سر لوگوں میں بھی ریزنٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ کہیں اس کے ساتھ مارکوئٹ کرتے تھے پھر کیا بنتا جی سر ہے نا وہ چیز ہے تو جو کانونی کاروئی بنتی تھی وہی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگیا چلے سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہو جانکار دی سر سن لیا آپ نے بات سبیر اسپیکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد شخص نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنے کس طرح کا وارضات پیش آیا حالانکہ یہ شخص دو دن کا وقت یا ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے جو انیمل ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہیں پرمیشن ایشو کی جاتی ہیں تو یہ شخص ایک تو وہاں سے اس کو آنا تھا وہ درمانی پہنچنا تھا درمانی پہنچنے کے بعد اس کو پورا دن پیادل چلنا تھا کیونکہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کے پاس کوئی سڑک کی سہلیات نہیں ہے اور تب جا کے یہ گھر پہنچتا ایک دن چلنے کے بعد کنٹی بہت دور ہیں پورا دن لگتا ہے پہنچنے میں وہاں تو کوئی روڑ نہیں ہے کوئی اور سہلیات نہیں ہے اور پھر جا کے گھر پہنچتا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا آپ نے سنا ان کے زبانی بھی یہ حالات ہیں یہاں میں ایڈسٹک ایڈمیسٹریشن ریاسی سے گزارش کروں گا اسیس پی ریاسی سے گزارش کروں گے کم از کم لوگوں پر انصاف برتا جائے اس معاملے میں اینیمل ٹرانسپورٹرشن کے بارے میں اگر اتنی ویریفکیشنیں کرنے کے بعد لوگ پھر بھی پرمیشن بناتے ہیں اور شیرک اور جانوار لاتے ہیں دودھ کے لئے کوئی گائے لاتا ہے کوئی بحث لاتا ہے اور اگر راستے میں کہیں پریشانیاں بھی ہوتی اس کو کہیں لوگ رکاتے ہیں کہیں گاڑی خراب ہوتی کئی اور کچھ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی قوض کا مد نظر رکھا جائے صرف آپ یہ نہ کہا جائے فلانی ٹائم میں بندہ پکڑا گیا اس کے خلاف ٹرمس اینڈ کنڈیشنس نے فالو نہیں کی ہے اس کو ایف آر دے دو بھائی آپ نے اتنی ویریفکیشنس ہوئی ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی اتنا کیا گیر کانونی ہے ٹھیک ہے کہیں آگے پیچھے ہو گیا کہیں ٹائم منیجمنٹ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہیں تو اس پہ یہ نہیں کہ بھائی اس کے خلاف اتنا ظلم کر دو اتنی آہ پھٹ میں آپ جو ہیں بینہ پوچھے مانگے اس کے خلاف ایف آر لانچ کر دو اور وہ سالوں سال کوٹ کے چیرے کے چکر کاٹتے رہے گریب شخص یہ آہ انصاف نہیں ہے ایمی آئیڈسٹر کا اینڈیشن ریاسی سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کی اینیول ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں جب آہ لوگ پرمیشن بناتے ہیں پرمیشن ایشو ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوتے ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کو تنگ کیا جاتے ہیں اس میں کم از کم نگہوانی کی جائے اس میں کم از کم نگرانی رکھے جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس طرح نائنصافی نہ ہو اس طرح کا ظلم نہ ہو